اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گلف لائف ات اصد آج ہم سیکھیں گے فوٹو سیل کے کنیکشن اور فوٹو سیل کا فنکشن اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا روڈز پہ جب لائٹ کم ہوتی ہے تو لائٹیں آٹومیٹکلی آن ہو جاتی ہیں اور صبح ہوتے ہی لائٹیں آٹومیٹکلی آف یعنی بند ہو جاتی ہیں اور انڈسٹریز میں بھی آپ لوگوں نے ابزرف کیا ہوگا اندھیرہ ہونے کے قریب ہی لائٹیں خود بخود آن ہو جاتی ہیں اور صبح میں آف ہو جاتی ہیں جو آٹومیٹکلی یا خود بخود ان لائٹوں کو آن یا آف کراتا ہے اس ڈیوائز کا نام ہے فوٹو سیل جی ہاں فوٹو سیل آج ہم سنگل فوٹو سیل سے سنگل بلپ کو کنٹرول کرنا سیکھیں گے آگے انشاءاللہ کمپلیٹ وائرنگ ویڈ کانٹیکٹر بھی آپ لوگ کو سکھائیں گے تو یہ سنسر فوٹو سیل ٹوٹلی لائٹ کو سنس کرتا ہے اور لائٹ پہ ہی آپریٹ ہوتا ہے تو آج ہم پہلے اس کی ڈرائنگ دیکھیں گے پھر اس کے کنیکشن اور فنکشن ڈیٹیل میں دیکھیں گے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کر دیں یہ آپ لوگ خود بھی لگا سکتے ہیں اپنے گھر کی گلی میں یا گھر کے سہن وغیرہ میں یہ سستہ ملتا ہے بلپ کے ساتھ لائٹ کے ساتھ خود بخود جو کہ آن آف ہماری لائٹ ہو جاتی ہے تو آئیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ڈرائنگ سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں فوٹو سیل کی ڈرائنگ جو آٹومیٹک لائٹ کو کنٹرول کرتی ہے ویٹھ لائٹ سب سے پہلے فوٹو سیل دیکھیں فوٹو سیل کیا ہوتا ہے یہ سامنے آپ کے پکچر آ رہی ہے اس کی تین لیڈیں ہوتی ہیں بلیک ٹھیک ہے بلیک کو ہم دوسری طرف سورس بھی کہتے ہیں سورس مطلب انپوٹ یا جو پاور ہوتی ہے سیکنڈ وائر اس کی وائٹ ہوتی ہے جس کو ڈبلیو سے ہم شو شو کرتے ہیں اور اس کو کامن بھی کہتے ہیں اوکے تھرڈ اس کی وائر ہوتی ہے ریڈ آر ریڈ یہ لوڈ یہ لوڈ سے کنیکٹ ہوتی ہے مطلب جو بھی ہمارا لوڈ ہوگا لائٹ ہوگی بلپ ہوگی یا کوئی چیز اور ہوگی ٹھیک ہے یہ فوٹو سیل ہو گیا اس کے بعد ہم سنگل وائر سوچ ایک لگائیں گے ایک ہمارے پاس بلپ ہے ایک ایم سی بی بریکر ہے یہ چار چیزیں میں لی یوز ہوں گی جو آج کے پریکٹیکل میں ہم یوز کریں گے سب سے پہلے انکمنگ پاور ہے ٹو ٹوئنٹی وولٹ ہے پھر فیز ہے فیز ہمارا تھرو بٹن یا سوچ کے جائے گا سنگل وی سوچ ہے اوکے سب سے پہلے یہ جائے گا یہ جو بلیک وائر نکل رہی ہے یہ سورس میں جائے گی سورس مطلب انپوٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ بلیک وائر کی وجہ سے میں بلیک وائر یوز کر رہا ہوں سورس کی بٹن سے ٹھیک ہے یہ فیز وائر ہماری گئی اس کے بعد ہماری نیوٹرل وائر ہے نیوٹرل ادھر فوٹو سیل کی وائٹ ہوتی ہے تو میں نے وائٹ کلر کی یوز کی ہے ٹھیک ہے یہ کامن ہے یہ آپس میں جوائنٹ ہو رہی ہے ایک جا رہی ہے ہماری فوٹو سیل میں اور جوائنٹ ہو کے بلب میں ٹھیک ہے دونوں جگہ جا رہی ہے بلب میں بھی اور فوٹو سیل میں بھی اور لاسٹ میں ہماری کیبل جا رہی ہے فوٹو سیل سے بلب میں یہ ہمارے سمپل کنیکشن ہے آپ لوگ دیکھ لیں فوٹو سیل کے تین لیڈے ہیں کہاں کہاں جا رہی ہیں یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے source آگے b for black ہے bracket میں b نظر آ رہا ہے یہ black ہے پھر common ہے common کونسی ہے white ہے ok w لکھا ہوا ہے پھر load ہے load کے آگے bracket میں r ہے یہ تقریباً same ہوتا ہے same تقریباً جتنی بھی type کے photo sale ہوتے ہیں ان کا code word ہے same یہی leadیں ہوتی ہیں اگر change بھی ہوگی تو ان پہ لکھا ہوا ہوتا ہے photo sale اگر آپ کے پاس دوسری type کا ہو تو leads کے code آپ لوگ کے پاس لکھے ہوئے ہوں گے یہ 220 volt کی ہے اور 10 amp اس کا load ہے آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک ہم نے بلب رکھا ہے اور ایک یہ single way switch ہے آپ دیکھیں single way switch یہ عام switch ہے جو ہمارے گھروں میں use ہوتا ہے اور ایک ہم نے breaker رکھا ہوا ہے same as per drawing ہم اس کے connection کریں گے drawing ہمارے سامنے ہے آپ لوگ نے review کر لیا ہے بہت ہی easy ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم phase wire لیں گے switch میں switch کی line میں جائے گی اوکے یہ single way switch ہے breaker سے line میں ہم connect کر رہے ہیں as per drawing اوکے پھر ہم اس کی source کو connect کریں گے photo sale کی source جو black wire ہے اس کو connect کر رہے ہیں switch کے ساتھ اوکے ہو گیا source ہم connect کر رہے ہیں switch کے ساتھ بلکل easy ہے آپ drawing دیکھ لیں تین لیڈے ہیں کہاں کہاں use ہوتی ہیں تو بلکل simple اور easy ہے یہ ہم joint کر رہے ہیں یہ جو common ہے common جو ہماری neutral میں لگے گی ٹھیک ہے یہاں پہ یہ joint ہو گیا اور ہم نے breaker میں اس کو connect کر رہے ہیں اوکے ہو گیا بس اس کو لگانے کی ترقیب دیکھیا کر رہے گا جس بھی light کو آپ control کریں اس کے نیچے یا جہاں پہ اس light کی direct اس پہ روشنی نہ پڑے وہاں پہ نہ لگائیں اس سے تھوڑا سا ہٹ کے لگائیں جہاں پہ direct روشنی نہ پڑے اوکے ہو گیا تو یہ ہم common والی وائر جو neutral کی تھی وہ ہم بلپ میں connect کر رہے ہیں یہ بلپ سے ہم connect کر رہے ہیں common وائر یہ photo cell کے common سے اور neutral breaker کے neutral سے شارٹ ہو کے آ رہی ہیں دوسرا جو photo cell سے load کی red وائر جا رہی ہے وہ ہم اپنے load یعنی upload میں connect کر دیں گے بلپ میں ٹھیک ہے load ہمارا بلپ ہے یہ ہمارے simple connection تھے یہ دیکھیں ہو گئے بالکل easy ہے سب سے پہلے red وائر جا رہی ہے سوچ میں وہاں سے source والی نکل رہی ہے black وائر cell میں پھر یہ دونوں شارٹ ہو گئی ہیں common اور neutral یہ جا رہی ہے ایک بلپ میں پھر دوسری load نکل رہی ہے red وائر وہ بلپ میں جا رہی ہے تو یہ بلکل easy ہے آپ لوگ drying کو review کر لیں بلکل easy ہے یہ ایسے اس کے connection ہے تو آپ لوگ یہ گھروں میں اپنی گلی میں خود ہی لگا سکتے ہیں یہ چیز automatic on off ہو جاتی ہے جیسے اندھیرہ ہوتا ہے یا سورج نکلتا ہے اس حساب سے میں اگلی detail میں ویڈیو بناوں گا بڑی جس میں contactor ہوتا ہے زیادہ light ہوتی ہیں تو اس کو بھی explain کروں گا پر سب سے پہلے basic تھا اس cell کا function کیا ہوتا ہے کیسے دیکھ لیں یہ اسی طریقے سے function کام کرتا ہے امید ہے آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ